نمسکر دوستوں فاکٹی نیوز میں آپ سبھی کا ہاردک سواغت ہے بھارت کی جو کراری شکست ہوئی ہے پاکستان سے اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن کچھ ایسی بات کے سامنے آئی ہیں جیسے کہ ورندر سہواگ نے جو کی ہمیشہ اپنی بات کو مخردہ کے ساتھ رکھنے کے لئے جانے جاتے ہیں ورندر سہواگ نے کوہلی کے اوپر ایک بڑی بات کہی ہے جو کی عام طور پر بھارتیہ کسی کرکیٹر میں اتنا دم نہیں ہوتا ہے ایک کسی کے خلاف کھول کر اس طریقے سے آواز اٹھائیں اب سہواگ کی بات تو ایک طرف ہوئی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج ہمارے اس دیش کے ہندووں سے کہ آخر آپ کو لگتا کیا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دیش آپ کا ہے یہ آپ کے پتا جی کا ہے کیونکہ یہ آپ کے پورواجوں کا یہ دیش ہوتا تو اس دیش میں آپ کی بات چلتی پر آپ کی تو بات چلتی نہیں اس دیش میں دیوالی پر آپ پٹاکے نہیں چلا سکتے دلی کی مغلیل سلطنت میں کیونکہ وہاں جو مغلیل سلطنت کا جو نسوار سن کے جو بیٹھا ہے بادشاہ اس کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پریمی جو بھارت کے کونے کونے میں رہتے ہیں اور وشیشکر ڈلی کے بارڈر کے جو علاقے ہیں ان میں زیادہ رہتے ہیں ان علاقوں میں دبا کر پٹاکے چل رہے ہیں لیکن وہ چلے گا ارے بھائی آخر پاکستان جیتا ہے کسی کے باپ کا جو دیش ہے وہ جیتا ہے تو ان لوگوں کو بہت خوشی ہے لیکن دیوالی منانا بین ہے آخر یہ دیش آپ کا تھوڑنا ہے تو دوستوں اسی بارے میں آج میں کچھ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو جس دیش میں ویشوک پرتی ہوگی تب ہی کسی جہاد سے کم نہیں مانی جاتی ہو اس پاکستان کے لیے بھارت کے ورد جیت حاصل کرنا وشو وجائے سے کم نہیں ہے اور بیتے دن رویوار کو یہی ہوا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اپنے پہلے ہی میچ میں بھارتیہ ٹیم کو پاکستان کے ہاتھوں قراری شکست جھیلنی پڑی پاکستان نے بھارت کو دس وکٹ سے مات دے دی اور اس کے بعد شروع ہوا کٹر پنثیوں کا روی شروعنا پاکستان کی اس جیت کو کٹر پنثی اسلام کی جیت صدق کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو کافی حسن الائک بات ہے اور ان کی گھٹیا جو چپل گنجو چھاب مان سکتا کو درشاتا ہے اب بھارت پر اس اپرتیاشت ویجائے اس وکٹری سے پاکستان کا سالوں پرانا سپنا تو پورا ہو گیا لیکن پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی جنتہ وہاں کی راجنیتہ اور کٹر پنثیوں کی جماعت نے جم کر بھارت کا اپاہ سوڑایا اور اپنی دھرماندھتا کا بے جوڑ پردرشن کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی ننگائی پردرشت کر دی اوہ داران کے طور پر دیکھیں تو میچ کے ترنت بعد کمنٹیٹر واجد خان نے اپنی خوشی جہیر کرنے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ ارے دیکھو یہ تو کفر کی ہار ہے اب اسے کفر کی ہار بھی اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ کافروں کے خلاف یہ ان کی جیت ہے اب یہ پروفیشنل سپورٹس میں بھی اس کو ایک جہاد کے طور پر دیکھتے ہیں کہ انہیں کافروں کو ہرائے پاکستانی کپتان باربر بابا رازم کا ساکشتکار لیتے ہوئے واجد نے کہا کہ کفر تو ٹوٹ گیا یعنی کہ کافروں کا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا اس پر بابر نے مسکراتے ہوئے کہا سب اللہ کا کرم ہے ہوگا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر فیلال تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ نے کبھی ہندووں کے خلاف ہو رہے ہتی اچار کے خلاف کوئی آندولن دیکھا ہے اس دیش میں پر اس دیش کے کرکیٹروں کو بلیک لائفز میٹر کے لیے رودالی کرندن کرنا ہے ان کو گھٹنے ٹیکنے ہیں ان کو ویشیاؤں کے سمان بیبار کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی کشمیر کے ہندووں کے خلاف بلاتکار اور موت کے تانڈب پر کسی بیقتی کو ایسے کسی کرکیٹر کو منچ سے آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو کس ادھکار سے ایک راجنیتک موومنٹ جو کی بلیک لائفز میٹر ہے اس میں جا کر یہ گھٹنے ٹیکتے ہیں ابھی حالی میں بانگلہ دیش میں درگا پوجا کے افسر پر ہندووں کی ہتھیا پر کسی ویشوک سنگٹھن نے کسی بھی پرکار کی کوئی آواز اٹھائی پر نہیں بھارتیہ کرکیٹر ہیں نا انہیں کرنا ہے کہ ہاں جی ہم ہی سب سے بڑے کرانتی کاری ہیں اب بھارت پاکستان کے مقابلے سے پہلے بھارتیہ ٹیم نے بلیک لائف میٹر کا سمتھن کیا یعنی کہ اسلامی کٹرپنث کے کارن مارے گئے ہندووں کے لئے آواز اٹھانے والا کوئی کرکیٹر نہیں ہے جب اس دیش کے ہندو ہی سب سے زیادہ تالیاں بجاتے ہیں ان کے لئے رونا چلانا کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنا مائی باپ سمتھتے ہیں جن کو آپ اپنا ہندو ہردیس امرات سمتھتے ہیں جن کرکیٹروں کو اور اس کرکیٹ سے اپنے دیش بھاونا کو جوڑ دیتے ہیں دیش پریم کی بھاونا کو وہ کرکیٹر آپ کی دیش پریم کی بھاوناوں کی گھنٹا پروا نہیں کرتے اب روی بار کو بھارتیہ ٹیم کے کٹر پتیو دندی پاکستان کے خلاف 2021 ورڈ ٹی ٹونٹی کا پہلا میچ ہارنے کے بعد بھارتیہ کرکیٹ پریشنسکوں کا دل ٹوٹ گیا اب کل ہندوستان ہار گیا تھا اور لوگ آج بھی اس شوق سے نہیں نکل پائے ہیں یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں ہماری کمپنی کے کرمچاری نے مجھے میسج کر کے کہا کہ سر دیکھئے بھارت ہار گیا ارے بھارت کیا یہ کرکیٹر اس دیش کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کرکیٹر اس دیش کی جن مانس کی بھاونا کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتا وہ کرکیٹر اس دیش کو ریپریزنٹ کرتا ہی نہیں ہے یہی نہیں پاکستان کی جیت کے بعد آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں بھی کئی لوگوں نے جشن بنانا شروع کر دیا تھا پاکستان سمرتھک تطووں نے حد بار کرتے ہوئے خوب پٹاکے چلائے اور یہ ویڈیوز آپ انسٹاگرام میں آج دیکھ رہے ہوں گے ریلز میں دوا دا ویڈیو چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان سمرتھک لوگ بھارت میں پٹاکے چلا رہے ہیں اس بات پہ سیواغ بڑھا گئے اور کولی جیسے ہندو تیوہر کے دوران پٹاکے پھوڑنے کے خلاف کولی نے جو بیان چلایا اس کی ہپوکرسی کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت میں موجود پاکستان سمرتھکوں کو آڑے ہاتھوں لیا اس بات کے لئے ہم بھوری بھوری پریشنسہ کرتے ہیں اب پور ویسپوٹک سلامی بلے باز سیواغ نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ دیوالی کے دوران پٹاکوں پر پرتیبند ہے لیکن بھارت کے کچھ حصوں میں پاکستان کی جشن منانے کے لیے پٹاکے پھوڑے گئے تھے اچھا وہ کرکٹ کی جیت کا جشن منا رہے ہوں گے تو دیپاولی پر پٹاکے پھوڑنے میں کیا حرض ہے ایسا پاکنڈ ایسی ہپوکرسی کیوں سارا گیان تب ہی یاد آتا ہے اب اس میں کسی کو سندہ نہیں ہونا چاہیے کہ پٹاکوں پر ہپوکرسی سے ان کا اشارہ سیدھے سیدھے ویرات کولی کی طرف تھا اور یہ جو انہوں نے ایک جو سکسر مارا ہے ویرات کولی اس کے بعد ویرات کولی تو جسے کہتے ہیں بیک ٹو پیویلین ہو گئے ہیں اب کولی کے اس ٹویٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگوں کو اپدیش دیتے دکھائی دے رہتے کہ دیوالی پر پٹاک یہ مت چلاو یہ مت کرو وہ مت کرو اب آپ کو بتا دیں گی سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں بھارت میں کچھ وشش ورک کے لوگ پاکستان کی جیت کی خوشیاں پٹاکوں کے ساتھ منا رہے تھے پاکستان کی جیت پر بھارت میں خوشیاں منائے جانا یہ دکھاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وشف کے سبھی سکھ دے دیے جائیں تب بھی ان کی سوچ کو بدلہ نہیں جا سکتا پاکستانی پریم میں فوڑے گئے ان پٹاکوں سے اسی سوچ کی سپشتتہ ساف ساف دکھائی دیتی ہے ٹوٹر یوزرز ان ویڈیوز کو ڈلی کے سیلم پوری علاقے کی بتا رہے تھے یہی نہیں کشمیر سے بھی اسی طریقے کے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جہاں لوگ پاکستان کی جیت پر جشن منا رہے ہیں یہ بات کیول جشن منانے کی نہیں ہے پاکستان کی لیکن آپ سبھی جانتے ہیں ایک اینیمی دیش ہے جس کے کارن ہمارے اور ہمارے لاکھوں جوانوں کی جان گئی ہے پاکستان کے کارن تو ایسے میں پاکستان کی جیت پر جشن منانا اس دیش سے گداری کا پہلا سنکیت ہے یعنی جن لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کی جیت سے تو وہ لوگ پاکستان پریمی ہیں اور یہ باتیں تو اب پرانی ہو گئیں کہ ان کو ون وے ٹکٹ دے دینا چاہیے پاکستان کا یہ سب بکواس ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون کون سے دیش کے ایسے پاکٹس ہیں جہاں پاکستان پریم کچھ زیادہ ہی چھلک رہا ہے اور وہاں پر کچھ یوگی جی والا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ویرات کولی نے حال ہی میں اپنے کرٹر ہینڈل پر پنٹرسٹ کے ساتھ مل کر تیار کیے گئے ایک ویڈیو کو شیئر کیا تھا اس ویڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا بھر میں ہم سبی کے لیے ایک کٹھن برش رہا ہے لیکن وشیش روپ سے بھارت میں دوہجارکس میں کورونا کی دوسری لہر کو کڑی ٹکر دے رہا ہے جیسا کہ ہم اس تیوہاری سیزن میں دیوالی کی تیاریاں کر رہے ہیں میں آپ کے لیے اپنے پریجنوں اور پریوار کے ساتھ جشن منانے کے لیے اپنے کچھ سجھاو ساجہ کر رہا ہوں اب یوں آسان بھاہشہ میں دیوالی پر پٹھا کے نہ پھوڑنے کا انہوں نے ایک اپدیش دیا تو یہ لوگ اس طریقے کی باتیں تو کر دیتے ہیں ہندو تیہاروں پر ویرات پولی کھاتا بھی یہی سے ہے کماتا بھی اسی دیش کا ہے لیکن اسی دیش کے تیوہاروں پر ویرات پولی کو بولنے میں سب سے زیادہ مجھا آتا ہے لیکن ہاں کبھی دوسرے دھرموں کے تیوہاروں پر ویرات پولی بلکل چپ لگا کے بیٹھ داتا ہے تو یہ لوگ وہ ہیں جو ہندووں سے کماتے ہیں اور ہندووں کا خلاف ہی جہر اگلتے ہیں ویرات پولی کی بھائی فرنشکا شرما پاتال لوگ جیسی ویب سیریز بناتی ہے جس میں جم کر ہندو ویروت دکھایا گیا ہے بھرامانوں کا خلاف بہت گلت گلت طریقے سے دکھایا گیا ہے اور تمام مطلب تیاغی سماج کو بھی بہت گلت لائٹ میں دکھایا گیا ہے اور اوورال دکھا جائے تو پورے ہندو دھرم کو انہوں نے بہت گلت طریقے سے ٹارگٹ کیا ہے جدی ویرات پولی بھارات کے اتنے بڑے کرکیٹر ہیں پورے دیش سے ان کو اتنا سممان ملا ہوا ہے ایسے میں کیا ویرات پولی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ویرات پولی اپنی پتنی سے کم سے کم اتنا تو بولیں کہ اس طریقے کا کنٹنٹ وہ نہ بنائے تمام ایسے سیلیبرٹیز ہیں جو ہندو ویروتی کنٹنٹ بنا رہے ہیں لیکن اگر اس دیش کے لوگوں کے پیسے سے اگر ویرات پولی رئیس ہوتے ہیں اور ان کی پتنی دیش ویروتی ہندو ویروتی کنٹنٹ بناتی ہیں تو میرے کھیال سے ہمیں ویرات پولی کا زبردست بوائکوٹ کرنا چاہیے آپ سبھی لوگوں سے میں کہوں ہوں کہ آج کورمنٹ میں ہیشٹیگ بوائکوٹ ویرات پولی لکھیں کیونکہ اس ویرات پولی کے بجے سے آج اس دیش کے اندر جو کی ملک دیکھا جائے تو سچین تینلوکر کے بعد سب سے بڑا ایک بیٹ سمین ویرات پولی ہے لیکن ان لوگوں کے پاس اپنی پوپلارٹی کے قارن جو نیرےٹیو سیٹنگ کی جو شمتہ ہوتی ہے اس شمتہ کا جب یہ لوگ دروپیوں کرتے ہیں تو یہ لوگ کسی دانب سے کم نہیں ہے ایسے میں اب میں آپ سبھی لوگوں سے آج گزاریش کروں ہوں کہ اس ہیشٹیگ کو لے کر آپ ٹویٹ کریں ٹویٹر پر بھی جائیے کومنٹ میں بھی اس ہیشٹیگ کو ڈالیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں ابھی کے لئے کے والے اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت نمسکار